کل جو ڈی اے پرتیاسی راشت پتی کی ہیں دروپدی مرمو ان کے سممان میں جو ڈینر پارٹی رکھا گیا تھا اس میں پی ایس پی ال کے جو راشتی ادھیکش ہیں شیوپال سنگیادو اس پارٹی میں موجود تھے سیدھے ان سے بات کرتے ہیں سر کل کا دن کافی مہترپونڈ تھا اور آپ پانچ کالی داس ڈینر پارٹی میں گئے تھے اس پورے سمیں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور دروپدی مرمو کے سمرتھن کو لے کر کے کس طریقے سے آپ وہاں پہ بات چیتے ہیں دیکھیں میں نے بہت پہلے بول دیا تھا جہاں ہمیں بلائی جائے گا جو ہم سے بوٹ مانگے گا اس کو ہم بوٹ کریں گے لیکن سماج باتی پارٹی میں رہتے ہوئے بھی ہم بدائک ہیں سماج باتی پارٹی میں اس کی باب جود بھی کسی نہ میٹنگ میں نہ بیدھان بندل کی میٹنگ میں اور پرسوں جب یہ سمتھ سنہا جی جو گھٹ ماند کے پتیاسی تھے وہ آئے تھے اس میں بھی نہیں بلائیا گیا بوٹ بھی کسی نے بھی نہیں مانگا پھر کلے موکھ مانتی جی کی طرف سے ہمیں دینر پر نماترب ملا خود پھون آیا مجھ سے بات ہوئی تو پھر ہم ان کے دینر میں گئے وہاں پر جو انڈیا کی پتیاسی دروپتی مرمرو ان سے پرچہ کرا گیا انہوں نے بوٹ مانگا تو پھر ہم نے تک کیا ہے کہ جس نے بوٹ مانگا ہے جہاں مجھے بلائیا گیا ہے سمان کے ساتھ تو اب ہم انڈیا کی پتیاسی دروپتی مرمرو کو بوٹ بھی دیں گے سپورٹ بھی کریں گے شیوپال جی آپ رازنیتی کے پورانے کھلاڑی ہیں لیکن اکھلیش یادو چناؤں میں جس طریقے سے آپ نے ایک طریقے سے پورا ساتھ دیا سمرپن کیا کہ آپ جیسے چاہیں ویسے آپ چناؤں لڑے ہیں ہمارا جیتنا سعیوک چاہیے آپ لیجئے لیکن شروع تو کرتے ہیں چاہیں اپ چناؤں یا اس سے پہلے اسٹار پرچارکوں کی جو سچی تھی شیوپال سنگھ یادو کا نام نہیں کیا اس سمیہ سے ہی یہ کھاکا تیار ہونے لگا تھا اکھلیش یادو کی منصہ کو لے کر دیکھیں یہ ان کی بڑی بھول تھی اگر ہمارا اسٹار پرچارک میں کیول نام ہی ہوتا اور چناؤں پرچار میں بلائیا بھی نہیں جاتا تب بھی سماجبازی پارچے کے 85 دھروند جیت سکتے تھے لیکن کہاں اسٹار پرچارک کا بلانا تو دور میٹنگ میں بلانا دور تو جب ہمیں سمجھتے ہی نہیں ہیں سماجبازی پارٹی کا جبکہ ہم نے تو اپنے چالی پیتالیس سال سماجبازی پارٹی میں لگا دیا ہے سرکاریں کئی بار بنائی ہیں گرائی ہیں اس کے بعد بھی نہیں پوچھا جاتا ہے اکھلیش تو خود نہیں گئے آزمگرد دھرمند یادو سے جب میں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بھائی ہوں میں کیسے جد کر سکتا لیکن ملال تھی ان کو کہ وہ نہیں آئے آپ کا نام نہیں دیا گیا اور جتنی مارجین ہیں اگر آپ جاتے وہاں پہ آزمگرد جس طریقے سے آپ نیتا جی کے چناؤں میں آپ پہ موجود رہے تو یہ مارجین بدل سکتی تو یہ اکھلیش یادو کیوں نہیں سمجھ میں آیا یہ دیکھئے رائنیٹک پرپکتہ کی کمی ہونے کے کارار چناؤں بھی ہارے اور دیکھیں گٹھوننن کے جتنے بھی ساتھی تھے تو یہ رائنیٹک پرپکتہ کی کمی ہونے کے کارار یہ سب چھوٹے چلے جا رہے ہیں اور سماجباری پارٹی کمجور ہوتی چلی جا رہی ہے اور اسی کارار رائنیٹک پرپکتہ کی کمی کے کارار آج اتر پیدیس میں سماجباری پارٹی کی سرکار نہیں ہے اکھلیش یادو تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کے بارے میں تو وہ بی جے پی کو کمنٹ کرتے ہیں کہ بی جے پی کیوں نہیں لے لے رہی ہے ان کو آپ کو لے کر کے تو وہ لگتار کیا شروع سے جو ان کی ہار ہوئی ہے اس کی ٹیس آپ کو